چناو دوہزار چوبیس کے لیے اپنی پہلے لسٹ جاری کر دی ہے اس میں انتالیس سیٹوں سے پرتیاشیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں چھتیز گڑھ کی گیارہ سیٹوں میں سے چھے پر پرتیاشی گھوشت کر دیا گئے ہیں اور ان میں پورو سیم بھوپیش بکھیل کا بھی نام ہے بکھیل کو راجنان گاؤں سے امیدوار بنایا گیا ہے نیوز ایٹین نے بھی ایک سمبھاوت سوچی بتائی تھی اور اس میں بھوپیش بکھیل کو راجنان گاؤں سے ٹکٹ مل سکتا ہے ہم نے یہ خبر بتائی تھی اور نیوز ایٹین کے خبر پر ایک پرکار سے یہ مہر لگی ہے اس لسٹ میں پورو سیم سمیت دو پورو منتری ایک پورو ودھائک اور کوربا سانسد کا نام بھی شامل ہے رائپور سے پورو ودھائک وکاس اپاد دھیائے کو امیدوار بنا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ تامردھج ساہو جو ہیں ان کو درگ کی جگہ مہا سمند سے پرتیاشی بنایا گیا تو کانگریس کی یہ پہلے لسٹ جو ہے آج جاری کر دی گئی جس میں انتالیس پرتیاشیوں کا نام ہے بھو بھوپیش بھگیل راجنان گاؤں سے چناب لڑیں گے رائپور سے وکاس اپاد دھیائے کو ٹکٹ کی بات ہم نے ہی پہلے کہہ دی تھی تامردھج ساہو مہا سمند سے تو کوربا سے جیو سنام مہت کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے بستر پر ابھی کچھ فائنل ہو نہیں پایا ہے بستر کی سیٹ کو ابھی ہولڈ کیا گیا ہے کل پانچ سیٹے جو ہیں ان کو ہولڈ کر دیا گیا اور چھتیس گڑھ کی چھ سیٹے جس میں ایک راجنان گاؤں بھوپیش بھگیل کو امیدوار بنایا گیا رائپور سے وکاس اپاد دھیائے کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور بریج موہن اگروال کا مقابلہ رائپور میں وکاس اپاد دھیائے سے ہونے والا ہے تو سنتوش پانڈے راجنان گاؤں سے بھوپیش بھگیل کے سامنے کھڑے ہیں روک کماری چودری کا مقابلہ تامردھج ساہو سے مہا سمند میں ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہ کانگریس کی لسٹ آج جاری کر دی گئی ہے اور کون کون سے پرتیاشی ہیں یہ لسٹ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں راجنان گاؤں سے بھو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چناؤں لڑائیں گے راج اندر ساہو کو درگ سے امیدوار پنایا گیا ہے یہ تصویر ہے آپ کو ہم دکھائی رہے ہیں اور یہ گرافکس کے ذریعے بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہونا ہے بھوپیش بھگیل راجناند گاؤں سے کانگریس کے پرتیاشی بنا دیا گیا ہے سنتوش پانڈے جو ہیں سانسد ان سے ان کا مقابلہ یہاں پر ہوگا اور بی جے پی نے سنتوش پانڈے کو یہاں سے ٹکٹ دیا ہے روک کماری چودری جو ہیں ان کو ٹکٹ بی جے پی کی طرف سے ملا ہے اور یہ چھ سیٹے جو آج گھوشد کی گئی ہیں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں چھتیز گڑھ کی چھ سیٹے جس میں راجناند گاؤں مہاسمند کوربھا درگ رائپور اور جانجگیر چاپا جانجگیر چاپا سے شیف ڈہریہ کو پرتیاشی بنا دیا گیا ہے نیوزیٹی نے پہلے اس خبر کو بتا دیا تھا کہ شیف ڈہریہ کو پارٹی ٹکٹ دے سکتی ہے جانجگیر چاپا سے اور وہ وہاں سے تیاری بھی کر رہے تھے تو شیف ڈہریہ کو جانجگیر چاپا سے امیدوار بنا دیا گیا وکاس اپادیائے جو پورو ویدھائک ہیں اور اس بار جو چنا ہوا اس میں انہیں ہار کا مو دیکھنا پڑا تو وکاس اپادیائے ویدھان صبح کی چناوں میں بھلی ہار گئے لیکن وکاس اپادیائے کو لوگ صبح کا امیدوار بنا دیا گیا ہے اور ان کا مقابلہ جو ہے بریج موہن اگروال بی جے پی کے بڑے نیتا قدعور نیتا مانے جاتے ہیں کافی سینئر نتا مانے جاتے ہیں اور رائپور سے ان کا مقابلہ جو ہے وکاس اپادھیائے سے کانگریس کے وکاس اپادھیائے سے ہونے والا ہے تامر دھج ساہو کا مقابلہ روپ کماری سے ہونے والا ہے جو کی مہا سمون سے امیدوار بنایا گئے ہیں جوتسنا مہنت کوربہ سے امیدوار بنا دی گئی ہیں اور جوتسنا مہنت پہلے بھی یہاں سے ہی سانسد ہیں اور پھر سے ان کو ریپیٹ ایک پرکار سے کیا گیا ہے لیکن بستر کی سیٹ کو ابھی ہولڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کانگریس کے بڑے امیدواروں کی اگر بات کی جائے تو تیروان انت پورم سے ششی تھرور اور کیسی وینو گپال علاپ پجھا سے امیدوار بنایا گئے ہیں مہلا دیباس پر سی ایم وشنو دیو سائے دنتیوالا پہنچے جہاں پر نقصالیوں کو باتچیت کا آفر ان کے دوارہ پھر سے دیا گیا ہے اس دوران بستر کے لیے انہوں نے کئی بڑی خوشنائیں بھی کی مہلا دیباس کے دن سی ایم وشنو دیو سائے دنتیوالا پہنچے یہاں سی ایم نے نقصالیوں کو باتچیت کا آفر دیا انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ نقصالواد کو چھوڑیں اور عام لوگوں کا جیون جیئے سمبات کریں ان کی کیا پرابلم ہے ان کی جو جائز مانگ ہوگی اسے سرکار پورا کرے گی اور آدھی واسی سماج اور گاؤں کے دھوک در کو سمجھتا ہوں اس لیے کسی بھی طرح کے بھاکاوے میں نہیں رہ کر وہ ہم لوگوں سے سمبات کریں اور وہ کیا چاہتے ہیں اس پر ڈائلاغ ہو باتچیت ہو بستر دورے پر سی ایم وشتو دیو سائے نے کئی بڑے اعلان کیے سی ایم نے بستر کے سب ہی زلوں میں شکتی کیندر بنانی کی گھوشنا کی پرتیک جیلا مکھیالے میں جو بستر کے جو جیلے ہیں وہاں کے پرتیک جیلا مکھیالے میں ماں دنتے سوری سکتی کیندر کھولیں گے اور اس کے تحت کھیل کود سانسکرٹی کتی بدھیاں پست کالے اور کریچ کریچ یہ بچوں کا یہ سب ہوگا سی ایم وشتو دیو سائے نے چھتیز گھڑ پولس کی اس سپیشل یونٹ کی محلاؤں سے ملاقات کی ساتھ زلے سے آئے بستر فائٹر محلہ کمانڈو دنتے شوری فائٹر سے سمباد کیا اس سے پہلے سی ایم نے ماں دنتے شوری کا درشن کا راشرواد بھی لیا دینیش گپتہ دنتے وارہ نیوز ایٹین مدھیپردیش چھتیز گھڑ اور دنتے وارہ پہنچے سی ایم وشتو دیو سائے نے انتراشتری محلہ دیوست کے موقع پر سات زلوں سے آئے بستر فائٹر محلہ کمانڈوز دنتے شوری فائٹر کی ٹیم سے سمباد کیا باتشید کی اور پردیش کے مکہ کو اپنے بیچ پا کر محلہ کمانڈوز کافی خوش نصرائیں انہوں نے سی ایم کو دھنے بات کی دیا میرے کو بہت اچھا لگا سر میں یہاں آکے بھی مطلب نقسلی سے لڑ رہی ہوں اور دو چار پانچ گھٹنا بھی سامل ہوئی گست ڈی آر جی میں رہ کر میں گست جاتی ہوں اور گست میں بھی پانچ گھٹنا میں سامل ہوئی ایک گھومبر کا کر کے حملہ ہے وہاں پانچ نقسلی مارے گئے اس میں بھی تھی بہت گورانویت محسوس کر رہی ہوں سر میں کیونکہ ہم لوگ ہمارے بیچ مکھیا سر بہت کم اور سیمیت سمیہ میں ہم کو ایسا موقع ملتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ سی ایم سر سے سمباد کر سکتے جس کی وجہ سے ہم اپنا انوبہو بھی ان سے سیر کیے اور ہم کو ان کے آنے سے ہم اچھا کارے کارے تھے لیکن اس کے بعد ہم ان کے آنے سے ہم کو اور پروتسان ملی ہے سی ایم ساپ کو ہماری پوری مہلے کمانڈر کی اور سے بہت بہت آبھار ویکت کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا کمتی سمیہ دیکھے ہمارے مہلے دیواز انتراشتے مہلے دیواز کے اپلکش میں ہمارے سامنے آئے مجھے بہت گرو کی بات ہے سر میں نے کچھ کارے کیا جو مجھے اس دوہجار تیویس میں پرموشن پرادائے ہوئے سر انکاؤنٹر ہوا جس میں ہم پوری مہلائیں پارٹیچپیٹ کرتی ہیں اور آئیے آپ وقت ہو چلا ہے چناو چوبیس آکا تو دیکھتے ہیں چناو سے چڑی چوبیس خبریں لوگ سبھا چناو کے لیے کانگریس نے جاری کی پہلی لیسٹ 49 امیدواروں کا اعلان کانگریس نے سانسد راہول کاندھی کو کھیرل کی وائناٹ لوگ سبھا سیٹ سے اتارا میدان پہ پہلی لیسٹ میں کانگریس کے ششید حرور کا بھی نام تیرون انتہ پورم سے ششید حرور لڑیں گے چناو کانگریس نے وینگلورو گرامی لوگ سبھا سیٹ سے ڈی کے شیو کمار کو بنایا پرتیاشی کے لیل کے لیل پوزہ سیٹ سے کیسی وینن کو پال لڑیں گے چناو کانگریس کے پہلے لیسٹ میں راجنان کامسو بھوپیش بخیل کو بنایا گیا امیدوار مہا سمون سے تامر دھج ساہو کو امیدوار بنایا گیا کانگریس کی پہلی سوچی ہوئی جاری چار مہیلاؤں کو بھی دیا گیا پارٹی کی طرف سے ٹھیک ہے مدھی پردیش میں کھجراؤں سے لوگ سبھا کے چناو ابھیان شروع سی امدکٹر مہاں یادو کی ساتھ بی جی پی پردیش اتھیکشن کی شروع پرسٹر کے بی جی پی نیتاؤں نے لکھا آمید شاہ کو پتر بی جی پی زیلادھی اتھیکش سمیت آٹھ پتہ آدھیکاریوں کو لکھا پتر زیٹ شرینی سترکشفہ کی مان جانجگیر لوگ سبھا سے ٹکٹ ملنے پر بولے پورو منتری شیف ڈہریہ پارٹی نے بشواس یکت کیا اس پر خرا اتھروں گا کانگریس کا گڑھ رہا ہے جاندگیر لوگ سبھا سیٹ کانگریس کی اور دیکھ رہی جاندگیر لوگ سبھا سیٹ اوپیش بھگیل نے ٹویٹ کر جتایا پارٹی اور ٹکٹ شرینیتریت بکہ آبھار سنسکاردھانی راجنان کام سے پرتیاشی ہونا بتایا سبھا کی خواد بولے ماں باملے شواری کی کرپا اور جنتہ کے اشیرواد سے ازبار کا چناو راجنان کام کی جنتہ لڑے گئے ہو جی تھی مستر میں کانگریس پارٹی میں گھوٹوازی آئی سامنے ایک ڈھڑا کر رہا دیپک کو بسند دوسرا ونگ جہا رہا دیپک کو نہ ملے ٹکٹ پورو منتری کوٹا ویڈھایا گھر کواسی لکمہ کے بیٹے حریش کو چاہتے ہیں پیٹا کیابنٹ منتری کے لاش ویجیہ ورگے کا بڑا بیان پولے اندور سے کیندری منتری بھی لڑھ سکتے ہیں چناو جو بھی لڑے گا وہ آٹھ لاک سے زیادہ بھوٹسے جیتے ہیں لوگ سبھا چناؤں کے لیے بی جی پی کی دوسری لسٹ کا انکزار باقی فانک سیٹ میں سے دو سیٹ پر ہو سکتے ہیں مہی لاؤں بکواہ اینٹری میں بی ایس پی اونٹی سیٹوں پر اوٹارے کی پرتیاشی بی ایس پی پردیش ادھیاکش ڈرمہ کان کو پلنے کی ہوشت منزور سے بی جی پی سانسط لوگ سبھا اومی دواس کو گھیر گفتانے پر شفتینات مہا دیو کے کیے درپی اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال کے لیے بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاتی ہے